باہبا عرفان شاہ باہبا عرفان شاہ سوالو باہبا عرفان شاہ باہبا عرفان شاہ عالم اسلام کا سر مائہ عرفان شاہ عالمِ اسلام کا سر مایا ہے عرفان شاہ دیکھ کریں کا پکارا سلسلوں نے با ہوا با ہوا عرفان شاہ با ہوا عرفان شاہ با ہوا عرفان شاہ با ہوا عرفان شاہ حجت الاسلام ہے یہ ظلمیوں کا شہن شاہ حجت الاسلام ہے یہ ظلمیوں کا شہن شاہ لیکن تو پاچھ گئے انہیں کو سنجایا با ہوا عرفان شاہ با ہوا عرفان شاہ اور جو میری اس بات سے اتفاہ کرتا ہو اپنا ہاتھ اٹھا لے جو میری اس بات سے اتفاہ کرتا ہو کیا کہ دل دیا ہے جب ہی دیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِيُّحَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى السَّيِّدِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدَنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَاسُحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ السَّلَاةُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں ہوں شہزاد عمد قادر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویکلی پروگرام بحمد تعالی یہ پروگرام یوشلی تو آپ ریکوڈڈ دیکھتے ہیں لیکن آج امہ چینل کے اس خوبصورت سٹوڈیو سے یہ پروگرام آپ لائف اور برائے راست الحمدللہ دیکھ رہے ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد لائف کولز بھی آپ کے لئے اوپن ہو جائیں گی ناظرین محترم آپ کو پتا ہے اور جو ہمارے ریگلر ویورز ہیں جو الحمدللہ ہمارے پروگرام دیکھا کرتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ آنیوننگ ویڈ پروگرام کے اندر میں ایسی شخصیات کو مدو کرتا ہوں جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی توحید اور رسالت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی سنت اور پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری اور پھر ایک بہترین نام کم آیا اللہ تعالی نے عزتوں سے نوازا اللہ سبحانہ وتعالی نے رفتوں سے نوازا اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ایسا مقام عطا فرمایا کہ آج دنیا ان کو سنتی بھی ہے دیکھتی بھی ہے اور پھر ان سے رہنمائی بھی حاصل کرتی ہے یہ ہر ایک بندے کا عزاز نہیں اور یہ ہر ایک بندہ یہ مقام جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا لیکن جو لوگ محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کاوش کرتے ہیں دین کی محبت رکھتے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ تعالی علیہ و بارکہ وسلم کا وہ پیغام جو آپ نے اپنے صحابہ پاک رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دیا وہی میسج آج کموں پیش سادہ چودہ سو سال کے بعد وہ بھی ان کے حصے میں آیا اور عام کرنے کی کوشش کی آج تو الحمدللہ سوشل میڈیا کا دور ہے ٹی وی کا دور ہے اور ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر پوری دنیا سے الحمدللہ مخاطب ہو سکتے ہیں اور دین مبین اسلام یہ جو خوبصورت دین جو سرکار دوالم صلی اللہ تعالی علیہ و بارکہ وسلم نے ہمیں عطا کیا اور اس دین کا شکریہ دا ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا دین عطا فرمایا کیونکہ اگر یہ دین نہ ہوتا تو سرکار دوالم صلی اللہ تعالی علیہ و بارکہ وسلم جو بہترین امت اور بہترین امتی بن کر اور بہترین نبی بن کر بہترین نبی کی ہم امت بن کر آج جو ہے الحمدللہ یہاں پر اپنے دنیا اور آخرت کو سوارنے کی کوشش کرتے ہیں آج میرے ساتھ کراچی پاکستان سے ایک ایسی شخصیت جو اس پروگرام کے اندر تشریف لائے میری آج ان سے پہلی ملاقات ہے میں نے ان کو بارہا بارہا دیکھا سنا اور ان کی گفتگو اور انداز سے متاثر ہوا اور دل چاہا کہ ایک دن ملاقات ہو اللہ تعالی نے یہ موقع انعیت فرمایا اور میں آج پیرِ طریقت رحبرِ شریعت پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتم الالیہ جو آج الحمدللہ اس پروگرام کی زینت بنے ہیں میں ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں عزت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عزت بہت شکریہ آپ امہ چینل پر تشریف لائے اور بالخصوص ساری ایوننگ ویڈ اس پروگرام کے اندر میں دل کیا تھا گرائیوں سے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور یقیناً آپ کی حدمت میں آج بہت زیادہ لوگوں نے ٹیکسٹ بھی کیے اور میسیجز بھی پہنچائے کہ دعاوں کی بھی درخواست جو ہے وہ سب جو ہے وہ آپ کی حدمت میں کر رہی ہیں تو بہت شکریہ آپ تشریف لائے میں بھی بہت مشکور ہوں آپ کا جزاک اللہ آپ کے اس مبارک چینل کا آپ کی تمام ٹیم کا اور آپ کی اس محبت اور خلوص کا کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے اتنی سعادت اور اتنی برکت اللہ آپ کو عطا فرمائے آمین حضرت میں نے صرف اور صرف آپ کو یا تو ٹی وی چینل پر دیکھا ہے سنا ہے اور جو بندہ ٹی وی کے ذریعے جیسے اوڈینس کے جیسے میں بھی ایک اوڈینس بن کر آپ کو دیکھتا رہا سنتا رہا اس کے علاوہ پرسنل لائف کے مطلق مجھے کوئی پتہ نہیں اور آج میں نے کوئی پریپریشن نہیں کی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں بھی وہ جاننا چاہتا ہوں میرے حق میں یہ الحمدللہ پروگرام آیا اور سوال وہ میں کرنا چاہتا ہوں جو عوام کی زبانوں پر ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لئے ایک اپورچنیٹی ہے اور میرے ویورز جو الحمدللہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں ان کے لئے یہ اپورچنیٹی ہے کہ آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے انشاءاللہ بہت کچھ جانیں گے سیکھیں گے اور یہ ایک تربیتی پروگرام ہوگا کیونکہ بہت سارے حباب اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ کیسے کریں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی اولادوں کو ٹائم نہیں دیا اور پھر اس یوکے کے اندر یا یورپ کے اندر رہ کر لوگ اس لحاظ سے پریشان ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ دین سے دور ہے تو آپ جیسی شخصیت کو دیکھ کر سن کر تو پتہ چلے گا کہ ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزتوں سے نوازا اس کے والدین نے اس کی کیسی تربیت کی اس نے کہاں پڑا کیسی تربیت پائی کیسا محول جو ہے وہ پایا بچپن کے اندر جوانی کے اندر اور پھر کہاں سے اس نے تعلیم حاصل کی کن لوگوں کے ساتھ اس کا بیٹنا تھا کن لوگوں کے ساتھ اس کی صحبت تھی تو یہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ تربیتی طور پر الحمدللہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ بھی اور جو نوجوان ہیں جو سکالر بننے کی کوشش کر رہے ہیں عالم دین کورسز کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہترین پروگرم انشاءاللہ ہوگا شاید صلی اللہ کراچی سے ہیں تو کیا پدائش کراچی میں ہوئی بچپن کراچی میں گزرا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی شکریہ اور دوبارہ آپ کی چینل کے شکریہ کے بعد جو آپ نے خاص طور پر اس موضوع کے لیے مجھے مدعو کیا تو اور آپ کا یہ مبارک سفر جس میں متعدد علماء اکرام متعدد شخصیات یہاں پر آ کر اپنا تعرف پیش کرتی رہی تو اگر آپ کا یہ سوال ہے جس کئی طرف آپ نے میری توجہ مفضول کرائی ہے یقینا میرا تعلق یوں تو پاکستان ہی سے ہے ولادت میری کراچی ہی میں ہوئی ہے اور سلسلے کے حوالے سے جو شرف مجھے اللہ رب العالمین جلہ مجدہو نے محض اپنے فضل سے اتا فرمایا وہ سبح سرحت کی قدور شخصیت مشایخ کی جماعت میں علماء کی جماعت میں اور طریقت کی جماعت میں ایک بہت منفرد نام جن کو دنیا پیر بابا رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے تو وہ حسنی سعداد میں سے ہمارا سلسلہ انہی سے جڑتا ہے اور یوں ولادت میری کراچی میں ہوئی ہے تربیت کراچی میں ہوئی ہے تعلیم میں نے کراچی میں ہی حاصل کی ہے اور زندگی کا تقریباً حصہ میرا جو ہے وہ کراچی میں ہی گزرائے سبحان اللہ والدین ایک ایسی نعمت ہیں جن کے پاس ہیں انفورچنٹلی وہ ان کو اپریشیٹ کبھی کبھار نہیں کرتے آپ کے والدین والدہ یا والد کن کی سب سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ تربیت اور آج اس مقام پر ہے دیکھیں یہ تو میں اپنے حوالے سے یہ کہوں تو یہ دونوں کی تربیت اور دونوں کی ایک گہری نظر تربیت کے حوالے سے رہی کہ جس سے اللہ رب العالمین جلہ مجدہو نے انہی کی مہنس سے مجھے یہ راستہ اتا فرمایا اور یہ سوط بوت اتا فرمائی میرے والد گرامی جن کا نام الحاسی نومشا قادری ششتی ہے رحمت اللہ سلسلہ نصب کے حوالے سے جس طرح کہ میں نے ارز کر دیا کہ سادات کی جس شاخص سے ان کا تعلق تھا اور طریقت کے اندر ہندوستان کے اندر ایک بہت مبارک جگہ بہت مشہور جگہ پیلی بیت شریف وہاں پر حضور شای جی محمد شیر میاں رحمت اللہ تعالی علی ایک بہت بڑے اجلہ اولیاء میں سے گزرے ہیں امام اہل سنت فادل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال میں بھی یہ ملتا ہے کہ وہ ان کے پاس فادل بریلوی گیت ہے ندوے کی اشو کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ ندوے کے اشو میں جب فادل بریلوی سے قریب ہے وہاں گئے تو جب حجت الاسلام کی ولادت ہوئی ہے یہ بھی سینہ پسینہ روایت آتی ہے کہ شای جی میاں نے دعا بھی اطاع فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ مولانا جب یہ بولے گا تو دنیا سنے گی تو دنیا نے دیکھا کہ آلہ حضور فادل بریلوی کے بڑے صاحب زادے حضور سیدنہ حجت الاسلام حمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علی دنیا ان کو اپنے وقت کا فضلہ خیر آبادی قرار دیتی اور آلہ حضورت امام علی سنت کے صحیح جانشین ہونے کا انہوں نے حق ادا کیا تو حضور شای جی میاں کے خلفہ میں سے میرے نانا تھے اور میرے والد اگرامی نے انہیں کہی دست پاک پر بیعت کی سلسلہ قادریہ نقش بندیہ مجددیہ سے ان کو ہاں سے خلافت ہی اور خاندانی طور پر جو ہے کہ وہ جو سلسلہ طریقت کا ہمارا چلا آ رہا تھا وہاں سے تو والد صاحب نے یقینا شروع سے ان کی زندگی مبارکہ ایک صوفی باسفہ کی طرح تھی اور آج بھی ان کا مزار مقدس کراچی کے اندر ہے قریباً چالیس سال سے زیادہ کا عرصہ ان کا لوگوں کی تذکیئے اور لوگوں کو صحیح عقیدہ اور ان کے عامال اور ان کے اخلاق کی درستگی کے لیے ان کی گزری اور چالیس سال سے زیادہ کا عرصہ تو الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق تھی قبلہ کے اللہ نے فضل اطاع فرمائے کہ ہماری آنکھ اس گھر میں کھلی جہاں پر ایسا مشفق اور ایسا بیدار اور ہر حالات سے بالکل واقف شخص کے گھر میں ہمیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو والد صاحب کی مکمل نگرانی جہاں مریدین پر اس حوالے سے تھی تو اپنی اولاد کے حوالے سے خاص طور پر تھی تو بے خصوص شریعت متحرہ کی پابندی اولیاء کاملین سے محبت سکارد والم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو اصل الوصول ہے صحبہ اکرام رضوان اللہ جمعین کی محبت اہل بیت اولیاء کی محبت اور بے خصوص ایک عملی طور پر پریکٹیکل طور پر جو گھر سے یہ میسج ملا کہ ذارسی بات ہے کہ دیکھئے کہ بچے کے لیے خبلہ اپنے والد کی زندگی سب سے بڑا رول آف موڈل ہوتی ہے کیونکہ وہ تو بالکل بلائنڈ ہوتا اپنی زندگی کے اندر یہ لیک مسئلہ ہے کہ نفسیات کا بھی قائدہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً تقلید پسند ہوا ہے کہ وہ کسی کو رہنما بنا کر اس کے پیچے چلنا چاہتا ہے تو ایک بچے کے لیے سب سے بڑا رہنما اس کا والد ہوتا ہے اور اس کی والدہ ہوتی ہے والد اس اعتبار سے کہ بیٹے کے لیے کہ والد اس اعتبار سے اس کے لیے بہت بڑا رہنما ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی ایک ایک آدات اور خصلت کو نقل کرتا ہے یہ ہر شخص اپنے بچے کے حوالے سے یہ دیکھ سکتا ہے تو اس حوالے سے میں یعرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ان کی عملی زندگی جو ہم نے مریدین کے درمیان ان کو دیکھا جو اللہ رب العالمین جلہ مجدہو کی محبوبوں کے ساتھ ان کی ایک والہانہ قلبی محبت کو ہم نے دیکھا دینی معاملات اور دینی امور کے حوالے سے جو ان کا عیسار اور بندگان خدا کے ساتھ ان کی نرم دیلی کو ہم نے دیکھا اور مشکلات اور مراحل جب سامنے آ جائے اور حالات نہ گفتبے ہو کیونکہ جہاں وہ رہتے تھے تو وہاں پر تقریباً قریب میں بدمذہبوں کی کسر زیادہ تھی لیکن اس کے مقابلے میں استقامت اور استقلال کے ساتھ اور عقیدے پر مضبوطی سے جم جانا اور پھر جب محبت کسی کی ہو جائے جس نظریے کو آپ اختیار کریں گے اور اس نظریے میں آپ سچے رہیں گے تو پھر آپ کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور حالات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور اس میں آپ اپنے آپ کو علقاء نفسی اور مشورہ دے کر گزار سکتے ہیں کہ آپ جس منزل کے طرف جا رہے اس منزل کا شوق آپ کے دل پر اتنا غالب ہو جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی یاد اور ان کا مشن آپ کے اوپر اتنا غالب ہو کہ آنے والے حالات آپ کی پاؤں کی بیڑی نہ بن سکیں تو میں تحضیح سے نعمت کے لئے ارز کرتا ہوں کہ تمام اولیاء کاملین کا فیضان میرے والدی گرامی پر رہا اور ان کی زندگی مبارکہ سے ہم نے استقامت کو سیکھا صبر کو سیکھا ایک بات ارز کروں کہ میں نے بڑے والہانہ طور پر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ حضور غوث الاغواث غوث السقلین رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ جو ان کی والہانہ ایک محبت دیکھی ہے تو میں ایک بات یہ ارز کر سکتا ہوں کہ شعور کی منزل پر جا کر دینی مسائل کو سمجھنا جہاں پر ایک بیداری پیدا ہوتی وہ ایک الگ بات ہے لیکن سب سے پہلے ہمارے کانوں میں اللہ رب العالمین کے فضل ہے کہ اللہ نے ایسے گھر میں مجھے جو ہے کہ وہ پیدا کیا کہ جہاں کا ماحول الحمدللہ اہل سنت کی عقائد اولیاء سے محبت محبت و عاشقی حضرات اہل بیعت سے محبت صحابہ کے ذکر کے ساتھ ان کے آراز ان کے ایام کے ساتھ تو یوں سمجھئے کہ غیر محسوسی طور پر وہ چیز عادت کے اندر منتقل ہوتی چلے گئی تو یہ ایک خاص مرحلہ اللہ رب العالمین کا تھا جو میں آپ سے ذکر حضر تو والدہ کی بھی کیونکہ بیکنگ جب تک ہزبن کو اپنی وائف کی بیکنگ نہ ہو تو پھر بھی وہ بندہ وہ مراحل جو ہے وہ تیہ کرنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو یقین آپ کی والدہ کی بہت زیادہ سپورٹ تھی آپ کے والد صاحب کو لیکن والدہ کا کتنا رول اور کیسا رول رہا آپ کی ذکر کسی شفیق طبیعت کے تھے کس طرح کی سخت طبیعت کے تھے کس طرح ان کی طبیعت والد کے متعلق بھی کسی طبیعت ان کی تھی دیکھیں میں ایک بات ارس کر دوں کہ والد گرامی کی طرف سے بات کر اکفی والدہ ماجدہ کی طرف میں آتا ہوں حضور علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ ہے بچوں کی تربیت کے لئے تین باتوں کو اچھی طرح سے تم غورت میں رکھو تین عادت اپنے بچوں کو سکھاؤ حب نبیکم وحب اہل بیتی وقرات القرآن سب سے پہلی بات جو ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروح ہیں اصل الوسول بندگی استاج ورکی ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت صرف لفاظی کے طور پر نہیں قبلہ کہ یہ کرو یہ کرو نہیں عملی طور پر کیونکہ بچہ زیادہ باتیں ہیں بچہ جس چیز کو ایڈوب کرتا ہے وہ زبانی باتوں کو نہیں کرتا بلکہ باڈی لینگویج کو کرتا ہے تو لہذا اس حوالے سے ہم نے اپنے والد گرامی کو جو عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر دیکھا تو وہ ایک عملی طور پر وراثت سامنے آئی پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والیہانہ محبت صحابہ سے محبت وہ اور پھر میں نے خود قرآن شریف اپنے والد صاحب سے گوئے کے پڑھا ایک بات تو یہ ہے دوسری بات ہے کہ والدہ ماجدہ اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے تو وہ والد صاحب کی تربیت میں ہماری بڑی معاون تھی یوں تو الحمدللہ میرے ساتھ بھائی ہیں اور دو بہنیں ہیں تو ہم نو ہیں اور میں سب سے چھوٹا تھا سب سے چھوٹا بھائیوں میں بھی سب سے چھوٹا بھائیوں میں بھی سب سے چھوٹا اور فل فیملی میں بھی سب سے چھوٹا لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ والد صاحب کا وہ حکم جو دین اور شریعت کے عین مطابق رہا اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق رہا نمازوں کی پابندی جھوٹ نہ بولنا چوری نہ کرنا اس میں کبھی ہم نے دیکھا کہ والدہ کی محبت اتنی غالب نہیں آئی اور وہ بے جا نہیں ہوئی بے اعتدال نہیں ہوئی کہ جس میں وہ اس چیز کو کروز کر جائے اور ہمارے کسی آئے پر پردہ رکھیں نہیں بلکہ ان کی طرف سے بھی ہمیں گھر کے اندر وہ محبت جو ایک ماں دیتی ہے الحمدللہ وہ پوری ملی جو ایک ماں کی ممتہ ہے الحمدللہ وہ پوری ملی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کے بیان کرنے کے لئے کہ ماں کی محبت جسی ماں کی محبت ہوتی ہے کونسی ایسی بات ہے جو آپ کو یاد ہے آج بھی دیکھئے کہ والدہ کی باتوں کے اندر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ والدہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ایک بات خاص طور پر بٹھاتی تھی کہ بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے اور دیکھو تو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اور ان پر ایک کیفیت بن جاتی تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر سارے کام خراب ہو جاتے ہیں پھر کوئی سکون نہیں ملتا امن نہیں ملتا تو ایک خاموشی طور پر انہوں نے مراقبے کو منتقل کی کہ بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ جملہ ایسا تھا کہ ان کے ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے وہ اس جملے کے ذریعے ہمیں قابو کر لیتی تھی اور یہ جب جملہ یہ کہتی تھی اب جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو پہلا جملہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ رب العالمین اطاف فرمائے گا اور اللہ ضرور دے گا یعنی وہ ماں اپنے ممتے اور شفقت کے ذریعے تو وہ اللہ رب العالمین جلہ مجدہو کے مراقبی کی جو قیفیت ہے وہ ان کے مختلف واقعات ایسے ہیں کہ جس میں وہ چیزیں ہمارے اندر جو ہے کہ وہ منتقل ہوئی اور آج بھی الحمدللہ وہ چیزیں زندگی کے اس پیچ و خم کے اندر جگہ جگہ رہنمائی کرتی ہے انسان نے تقاضی بشری ہے اور کچھ بھی خطا اس سے سرزد ہو جانا این ممکن ہے لیکن وہ صدا جو والدہ کی تربیت کے ذریعے تھی اور قرآن کریم فرقان حمیت کے احوال کے ذریعے تھی وہ آج بھی مجھے رہنمائی دیتی ہے اور آج بھی میں کوشش کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ اپنے بچوں کو ڈانڈ ڈپڈ کرنے کی بجائے وہ تصور و مراغبی کے کیفیت کہ بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے کہ دیو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور وہ شرم و حیاء کی چیزیں کہ اگر آپ کے پریویسی کے معاملات ہیں تو وہ آپ تک محدود رہے یعنی اگر مثال کے طور پر بچہ اگر واشروم کے اندر بھی ہے تو وہاں پر بھی اس کو آداب و شرم کے جو تقاضی ہیں وہ سکایا جائے نہ کہ اتنا چھوٹے سے بچہ اگر وہ گھر کے اندر بھی آئے وہ ایک الگ مسئلہ ہے اس سے شریف پردہ نہ ہونا یا جناب شریف رخصتیں ہونا یہ الگ مسئلہ ہے لیکن اس کے باوجود اس کی تربیت کے اندر وہ شرم کا پہلو وہ حیاء کا پہلو جو اس کے اندر فطرتر موجود ہے اس کو اس چراہ کو بجنے نہ دینا بلکہ اس کو اجادر کرنا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر میری والدہ ماجدہ رحمہ اللہ کی گوئے کہ تربیت کے اندر یہ چیزیں تھی اور یہ صرف میرے لینے تھی بلکہ سارے بھائیوں کی لیتی کب وفات ہوئی والدین میری والدہ ماجدہ کی وفات تو انیس سو نوے میں ہوئی ہے اور والد صاحب کا وصال جو ہے وہ دو ہزار دو میں ہوا دو ہزار دو میں ہوا اور ان کا مزار شریف جو ہے وہ کراچی میں ہے اور کئی ان کے مریدین پاکستان کے اندر ہیں ماشا اور مجھ سے بڑی محبت وہ فرماتے تھے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے آج بھی الحمدللہ جماد السانی کی تقریباً چودہ تاریخ کو ان کا عرص ہوتا ہے اور ابھی حال میں ان کا عرص تھا تو مرجع خلائق ہیں دور دور سے لوگ جو ہے کہ وہ آتے ہیں اور ان کی زندگی مبارکہ آج بھی جو لوگ ہیں جو مریدین ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن جو متقیدین منتصبین ہیں وہ آج بھی ان کو یہ دولت ملی ہے ان کو دیکھ کر اولیاء سے محبت عقیدے میں پختگی ان سے ملی ہے اور بندگان خدا پر جو رحم اور کرم کرنے کا جو جذبہ وہ ہے تو میں سمجھتا ہوں آج بھی اس وجہ سے متاثر ہیں کہ وہ کسی کا برا نہیں چاہتے تھے بلکہ وہ بندگان خدا کو ایک بندہ سمجھ کر اس کو ٹویٹ کرتے تھے اور محبت و آشدی کا جو پیغام وہ دیتے تھے اور اہل اسلام اس لیے محبت کرتے ہیں جو ان کے متقیدین ہیں کہ ان کے ذریعے انہیں بزرگوں کی محبت اور عقیدت ملی ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کا ذکر غیر ضروری طور پر کرماتا ہے ایک یہ ہے کہ قبلہ اس ذکر کو آپ اپنے پر تاری کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے اخلاص کا ایک مظہر ہوتا ہے یعنی وہ ذکر آپ پر تاری ہو جائے اور آپ صرف زبان ہی سے نہیں ہیں بلکہ آپ کا سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ہر حصہ یعنی بول رہا ہو اور اس پیغام دے رہا ہو تو اس کو ایک اہمہ ظاہری طور پر ایک اخلاص سے تعبیر کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان کے ساتھ سے معتقد ہیں یقیناً وہ بھی دیکھ بھی رہے ہوں گے یا ان تک پیغام پہنچے گا بھی تو مجھے قصرت کے ساتھ جو وہ چیز پہنچاتے ہیں اور بولتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے ہمیں تزبزب جو ہمارے اندر تھا وہ دور ہو گیا اور حضرات یا اولیاء کے ساتھ اور عقیدہ اہل سنت پر جو تھا وہ ایک مضبوطی آگئی اور بالخصوص جو یہ دنیا کے اندر جو انسان کے اوپر اہل حق کے اوپر جو معاملات آتے ہیں تو اس میں صبر و استقامت ان کی تلقین کے ذریعے بھی عمل کے ذریعے ہیں یہ تو الحمدللہ شرف ہے میرے لئے کہ یہ میرے والد گرامی ہے لیکن اس حوالے سے کہ ان کی زندگی ہے مبارکہ کے اندر ہم نے صوفیہ کی چلتی پھرتی تعلیم ان کو دیکھا الحمدللہ داتا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت کے کچھ مظاہر ہوتے ہیں کچھ علامات ہوتی ہیں ایک تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان موجود ہے جس کو ہم اکثر ہمارے علماء ذکر کرتے ہیں کہ کسی کو کسی سے محبت ہو جائے کہ کسی کو کسی سے پیار ہو جائے تو وہ پیار کیونکہ باطلی چیز ہے اور داخلی چیز ہے تو جب پیار کسی کو ہو جائے تو ایک چیز اس کے اندر سے کیفیت ایک رغبت ایک تحریک پیدا ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کے آیت کو دیکھنے سے اندھا ہو جاتا اور اپنے محبوب کے بارے میں کوئی برائی سننے سے وہ بہرہ ہو جاتا ہے اور ایک حدیث مبارکہ یہ ہے بندے کو جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو وہ اس کا ذکر کسرت کے ساتھ کرتا ہے اسی کے تنادر میں حضور شیخ علیہ السلام سیدنا داتا گنج بخش علیہ حجبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ انہوں نے اس مضمون کو تھوڑا آگے لیا اور کشف المحجوب شریف کے اندر ایک اور علامت محبت کی ذکر کی ہے ان علامت میں سیز ذکر کی ہے کہ آپ کو جس سے محبت ہو جائے گی اور محبت میں اگر آپ صادق ہیں سچے ہیں تو پھر محبوب کی طرف سے بلائیں آئیں گی محبوب کی طرف سے بلائیں آئیں گی آزمائش کے طور پر اس لئے کہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے تو داتا صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو صادق شخص ہوتا ہے تو وہ محبوب کو دیکھتا انہوں بلائوں کو نہیں دیکھتا جس طرح میرے آقا اور مولا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ انہ کو اگر آپ کربلا میں دیکھئے تو کیسے کیسی مشقت ہے حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ انہ کی ذات گرامی پر آئی صحابہ اکرام میں دیکھئے حضرت سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق قیادم اسمہ جملہ صحابہ اکرام کو اگر آپ دیکھیں جب وہ انتقال کرتے ہیں جام شہادت پیش کرتے ہیں اور جب ان کو کسی تیزدار آلے سے زخمی کیا جاتا ہے تو آہو فغا کرنے کی وجہ آپ دیکھتے ہیں ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے فستو بے رب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا یعنی وہ عشق میں صادق ہوتے ہیں وہ سامنے آلے والے مراحل اور سامنے آنے والی پریشانیاں ان کی پاؤں کی بیڑی سلی نہیں بنتی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس سے محبت کر رہے ہیں اس کی جانب سے بلائیں آ رہی ہیں اور اس بلائوں کو فیض کرنا ہے اس کی محبت کے سائے میں اس کی محبت کی شفقت کے سائے میں تو یہ راستہ آسان ہو جائے گا تو داتا صاحب نے ایک حوالہ لکھا ہے حضرت ابو بکر شملی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر شملی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے مجنون سمجھ کر ان کو قید خانے میں بند کر دیا تو کئی مریدین متقی یہ نام لینے والے تو کئی ہوتے ہیں لیکن وہ چند ہوتے ہیں جو اپنے مرشد کے اپنے اثر محبوب کے مزاج کو جاننے والے ہوتے ہیں تو حضرت ابو بکر شملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند لوگ کئی تعداد میں کافی لوگ گئے اور انہوں نے جانب جا کر یہ دیکھا کہ حضرت کو قید خانے میں بند کر دیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ قید ہیں بند ہیں تو وہ رونے لگے تو آپ نے فرما روتے کیوں ہوں اور پریشان کیوں ہوں انہوں نے کہا جی پریشان ہم اس لیے ہے کہ آپ کو بند کر دیا گیا ہے اور آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے تو فرما مجھے جیل میں ڈال دیا گیا تو تمہیں پریشانی کیوں ہے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں وقفے کا ٹائم تو نہیں ہو رہا ہے آپ بات مکمل کر لیں تو میں چند سیکنڈ میں مکمل کر لیتا ہوں پیغام کی حوالی سے تو انہوں نے کہا ٹھیک تو مجھ سے محبت کر لیں پریشانی تم پر ہے تو کہا ہاں پریشانی ہے تو آپ نے زمین سے پتہ رکھایا اور ان کو مارنا شروع کیا تو وہ سب بھاگنے لگے تو فرما بھاگ کیوں رہے ہو اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو بنایا تو برداش کرو تو یہ میرے لئے اور ناظرین کے لئے یہ ایک پیغام اس سے واقعے کے اندر ہے کہ ہم اللہ رب العالمین جلہ مجدہو کے محبت کی مدعی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے مدعی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پھر جو آزمائش آئیں تو ان سے ملاقات اور ان سے ملنے اور ان کی محبت کے جوش کو اتنا مضبوط رکھیں کہ یہ پریشانی ہمارے پاؤں کی بیڑی نہ بنے بلکہ پھولوں کی سیج بنے ان کی شوق اور ان کی محبت کے خاطر اور یہ پرخطر دنیا کو ہم بڑی آسانی سے ان کی محبت کی روشنی سے اور اس کی نرمی سے ہم عبور کر سیں انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر ناظرین محترم چھوٹی سی برے کی طرف جانا برے کے بعد شاہ صاحب سے پوچھیں گے میں ہمبر تھوڑی بڑھاؤں گا اپنی اور پوچھوں گا کہ شرارتی تھے بچون کے اندر کیسا بچونہ گزرا اور پھر جوانی اور پھر یہ اکاڈیمک ان کی لائف جو ہے اس کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی ملتے ہیں بریکے بعد والسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم ویلکم بیک افٹر در بریک اب دیکھ رہے ہیں انیوننگ ویڈ اور آج میرے ساتھ خوبصورت خوبصیرت پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب جو کراچی پاکستان سے الحمدللہ یوکے تشریف لائے اور آج میری یہ سعادت ہے کہ الحمدللہ انیوننگ ویڈ پروگرام کے اندر ان کی پرسنل زندگی کے حوالے سے الحمدللہ گفتگو ہو رہی ہے لیکن پرسنل تو ہے لیکن تربیتی اس لحاظ سے ہے الحمدللہ کہ ہمارے جتنے بھی بہن بائی دیکھ رہے ہیں جو والد بہن ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین پروگرام ہے کہ شاہ صاحب جس گھر کے اندر ان کی پدائش ہوئی اور ایک روحانی باپ کے نظروں کے نیچے الحمدللہ انہوں نے تربیت جو ہے وہ پائی ہے اور کس طرح ایک بڑی فاملی ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہترین تعلیم جو ہے وہ حاصل کی اور ایک آج اللہ تعالی نے بہت ساری یہ عزتوں سے ان کو الحمدللہ نوازہ ہے میں شاہ صاحب قبلہ آپ کو دوبارہ پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں اور بچپن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی والدین کے متعلق آپ نے بتایا اور یہ بتائیں کہ آپ کی کیونکہ آپ کی فاملی ماشاءاللہ بڑی فاملی ہے تو سب سے چھوٹے ہیں تو باقی کے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی کیا آپ جیسے انہوں نے بھی کیا دین حاصل کیا اور علم حاصل کیا دین حاصل کرنا اس لحاظ سے کہ علم حاصل کیا انہوں نے تو کیا ان کی بھی ایڈیکیشنل لائف جانے کے اکیڈیمک لائف یہی تھی دیکھئے الحمدللہ ہم سارے بھائیوں نے والد صاحب نے تمام کو بڑی اچھی اثری اور دینی تربیہ سب کی کرائی اور سب کو قرآن کریم فرقان حمید کا جو ابتدائی سلسلہ اور ابتدائی باتیں جو ایک مسلمان کو جاننا ضروری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے جو فرائض ہیں اس حوالے سے اور جو ان فرائض کے شرائط ہیں جو ذابطیں ہیں جو ادائیگی اس حوالے سے یہ تو الحمدللہ والد صاحب نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے کہ سب بھائیوں کو اور بہنوں کو اس کی تربیت دی قرآن شریف طور پر تجویز کیا ہے تو میرے ایک بڑے بھائی ہیں سلطان شاہ وہ اس وقت جو ہے والد صاحب کی مزاج شریف پر سجادہ وہی ہیں تو وہ ہیں تو مجھے باقاعدہ پھر والد صاحب نے کیونکہ والد صاحب کو بڑی عقیدت خطیب پاکستان سے دی رحمت اللہ تعالیٰ تو وہ چاہتے تھے کہ تبلیغ کا سلسلہ ہمارے گھر میں جس طرح خاندان سے رہا اور ابا عجدات سے رہا تو وہ چلے تو پھر والد صاحب نے اس بارے میں بہت کوشش کی ایسا نہیں کہ بس مو اٹھا کر بھائی کونسا مدرسہ کھلا ہے کہا یہ اچھا مدرسہ ہے کہا اچھا اچھا اتنی عمارت ہے اس کی اچھا یہ آٹھ دس منزل ہے بھائی اچھا اتنا اچھا کھانا دیا جاتا اچھا 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 رہا ایسا نہیں کیا بلکہ نظریہ کے حوالے سے ٹھوک بجا کر بات کی کون ہے کون عقیدے کے کس نظریہ کے سیاہ پڑھاتے ہیں کس طرح پڑھاتے ہیں پڑھانے والے کون ہیں پڑھانے کا انداز کیا ہے کیا وہی انداز ہے جو صلف و صالحین کا تھا تو الحمدللہ والد صاحب نے اس بات کی کھوج کی اور میرا داخلہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی قدیم دینی درس کا پاکستان کے اندر قدیم دینی درس کا دارالو امجدیہ میں شریعت اور خلیفہ فادل بریلوی حضور صدر شریعہ مونہ مجد علی قادری علیہ آزمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اجل اللہ خلافہ میں سے تھے مفتی آزم پاکستان مفتی زفر علی نومانی صاحب رحمت اللہ علیہ سنت میں بھی رہے اور رویت حلال کے چیرمن بھی ایک عرصے تک آپ رہے بہت باوقار بہت بڑے تاجر بھی تھے سیاست میں بہت بڑا اقدام تھا ان کا اور پاکستان کی سرزمین پر علماء کے حوالے سے جنہوں نے سب سے بڑا کام کیا ہے جیسا مہدیس آزم ہے اللہ مکازمی شاہ سابردی اللہ عنہ اس میں ایک بہت بڑا نام حضور مفتی آزم پاکستان مفتی زفر علی نومانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے دارلوم جدیہ کی بنیاد ایک چھوٹے سے کمرے پر جو ہے کہ وہ سنتالیس ارتالیس کے قریب جو ہے وہ کراچی میں رکھی بعد میں وہ جامعہ منتقل ہو گیا کراچی میں ایک جگہ ہے بہدور آباد اس کے ساتھ پھر وہ جگہ لی گئی اور وہاں پر غالباً 65 کے بعد دارلومہ پر منتقل ہوا ایک بہت بڑی شخصیت پاکستان کا ایک بہت بڑا نام حضور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علام عبد المصطفیٰ عزری صاحب رحمت اللہ علیہ کہ آئین پاکستان میں جن کی جو ہے مسلمان کی تعریف انہی کے نام سے اور انہی کی ایمہ اور انہی کی تشریح کے تحت داخل کی گئی ایک بہت بڑا نام قائد رسول اللہ شاہ مندرانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ چلنے والے ایک بہت بابقار شخصیت تو مفتی زفر علی نومانی رحمت اللہ علیہ نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے دارلوم جدیہ کی تو میں نے الحمدللہ باقاعدہ والی صاحب نے لے جا کر وہاں پر داخلہ میرا کرایا اور بڑے عجلہ استاذ اس وقت مفتی وقاردین صاحب رحمت اللہ علیہ جو اس پاکستان کے ایک بہت بڑا نام اور حضور صدر الشریعہ مونا مجددری قادری رحمت اللہ علیہ کے تلمیز عرشد اور بہت بڑی شخصیت اس کے بارے میں یوں سمجھیں علماء قازمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت اپنے فتاوے کو وہاں بھیجا کرتی یعنی تحریر فرمانے کے بعد فتاوے وہاں بلکہ ہم نے استاذ ان سے یہ سنا کہ سرکار حضور وحقیب علمت مفتی حمد یار خان نہیں رحمت اللہ علیہ جب کسی مسئلے پر قلم اٹھاتے اور وہ مسئلہ باہم کوئی مختلفی ہوتا تو اس میں اہل سنت کے آراء کو واضح کرنے کے لئے تو اس وقت غزالی زمہ ان کو یہ کہتے تھے کہ اس کی تصدیق کے لئے اور اس کی تصویب کے لئے اس پر نظر ثانی کے لئے کراچی مفتی وقاردین صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرح باب بھیجیں تو اس کو جس طرح کے محبیس آدم پاکستان رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ فصل آباد کے اندر جو ایک مرکز اہل سنت قرار پایا غزالی زمہ کانوار القرآن ایک مرکز اہل سنت قرار پایا حضور سیدنا مولانا دیدار علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے کہزب الاحناف اہل سنت کا ایک مرکزی ادارہ قرار پایا اسی طرح دارلو امجدیہ جو ہے فادل بریلوی رحمت اللہ علیہ اور جملہ سواد اعظم شاہ عبدالحق مہدی سے دیلوی رحمت اللہ علیہ امام حریت شاہ فضل خرابادی رحمت اللہ علیہ حضور قیم زمانی مجال فسانی رحمت اللہ علیہ تو یہ اکابر جتنے علماء اہل سنت ہیں ان کی تمام تعلیمات تشریحات جہاں مکمل طور پر پڑھائی گئی ان کے نظریے کو دیا گیا سواد اعظم جو چاردہ سو سال سے چلا آیا وہ دارلو امجدیہ کی ایک مرکزیت تھی بڑے جللہ استاد نے وہاں پڑھایا تو والی صاحب نے باقاعدہ جب ان تمام چیزوں کو دیکھا کہ ہاں یہ تمام چیزیں ہیں پوری کرائیٹیریہ جو ہے جب تک میٹ نہیں ہوئی جب تک اس کے بعد اس کے بعد مجھے وہاں بھیجا اور باقاعدہ جب میں پڑھ کر گھر آتا تو اسباق کے بارے میں پوچھنا اور فادل بریلوی کے آراز میں باقاعدہ شریک ہونا انہوں علماء سے رابطہ رکھنا تو یہ مکمل ہے کہ نگداشت کر کے جو ایک فریضہ ہے اس کو بڑے احسن طریقے والی صاحب نے حضرت ماشاءاللہ ویسے تو مجھے پتا ہے کہ الحمدللہ کیونکہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں پوری دنیا آپ کو جانتی ہے علم کے لئے حاصل اللہ تعالیٰ نے یہ دولت جو ہے وہ عطا کی ہے لیکن سٹوڈنٹ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ذہین ایک ہوتا ہے مین تھی تو دونوں مکس بھی ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو کیا مین تھی زیادہ سمجھتے ہیں یا کہ آپ زیادہ ذہین تھے اس لئے آپ کامیاب الحمدللہ ہو گئے یہ محاصر اللہ رب العالمین کی عطا تھی اور اس کا فضل تھا اور استازوں کے دعائیں تھی اساتیزہ کی دعا تھی اور اساتیزہ کی محبت تھی اور پھر پڑھانے والے اساتیزہ ہمارے ایسے گزریں جس میں بہت بڑا نام شیخ الحدیث علمہ افتخار احمد رزوی صاحب کا ہے جو جنت البقی میں آرام فرما رہے ہیں ان کا ہے تو شیخ الحدیث و تفسیر علمہ مختار احمد قادری صاحب جو سانے نشتر پارک نشتر پارک میں جو دہشتگردی ہوئی بارہ ربی لول شریف کو اور باست کے قریب علماء نجام شہادت نوش کے اس دہشتگردی کا شکار ہوئے اس میں ایک بہت بڑا نام اور ایک بہت بڑا نخصان جو اہل سنت کو پہنچا اور اہل محبت کو پہنچا تو وہ شیخ الحدیث و تفسیر علمہ مختار احمد قادری صاحب وہ شخصیت تھی علمہ اسماعیل صاحب تو ہمارے اساتذہ کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر کوئی نکھار نہیں تھا یہ سب اساتذہ کا ایک کرم اور ان کی دعائیں تھی اور پھر جو خدادات صلاحیت اللہ رب العالمین بچے میں رکھتا ہے انسان میں رکھتا ہے تو وہ اساتذہ اس کو کس طرح تراشتے خراشتے ہیں اور نکالتے ہیں تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کا اس میں بہت بڑا دخل رہا کبھی اگر سبق دورانے کبھی یوں ہوا کہ ناغا ہوا تو انہوں نے اپنے کمرے میں بلا کر اس سبق کے بارے میں سمجھایا بھی کبھی آنے میں تاخیر بھی ہوئی تو دگر اور امور جو تھے اس میں ان کی دعاؤں سے اور اللہ رب العالمین کے فضل سے نبی کریم علیہ السلام کی کرم سے اس میں ذرا کامیابی رہی تو پھر انہوں نے پردہ پوشی بھی کہ نہیں ٹھیک ہے اس کو کچھ نہ کہو اس کو رہنے دو جیسا دور حدیث بخاری شیف پڑھاتے وقت اگر کبھی جو ہے کہ وہ کسی دوران کہیں پر آنے میں تاخیر ہو گئی یا جناب جو ہے کہ وہ کسی اور مسئلے میں تاخیر ہوئی تو اساتذہ اس میں گویا کہ اور ساتھی کے جناب دیکھو احمد و فرشاہ نہیں یہ کر دی یا احمد و فرشاہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ فیوریٹ سٹوڈن بھی بندہ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے بھی کافی لینینسی ہو جاتی اور اساتذہ کے جو ترجیحات تھی کہ جو دلائل ہم پڑھاتے ہیں اور جو نظریہ ہم دیتے ہیں تو باقیدہ یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ مدرسوں تک محدود رہتے ہو اور یہ ہے اور چند دوستوں کا نام لیتے تھے کہ یہ وہ ہیں جو باہر جا کر لوگوں کے سلا بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے بھی تو یہ اساتذہ کو یہ بات ذرا باتی تھی اور وہ اس میں ہمیں بہت زیادہ تیاری کی طرف مائل کرتے تھے اور باقیدہ کیا تم گفتگو کرتے ہو ممبر پر کیا کہتے ہو باہر کیا کہتے ہو لوگوں سے کیا بات ہوتی تو شروع سے شوق بھی تھا اس حوالے سے تو اس کی طرف گویا کہ اساتذہ نے الحمدللہ وہ اندر کی صلاحیت جو ہے اس کو بیدار کیا سبحان اللہ حضرت دو تین کولز بھی ہم لیں گے کیونکہ کچھ نہیں بلکہ ملینز کے ساتھ سے الحمدللہ امہ چینل پوری دنیا میں ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سے محبت کرنے والے آپ سے عقیدت رکھنے والے جو احباب ہیں ما شاء اللہ وہ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں کچھ ویوز اور آپ کے شخصیت کے مطلب کچھ شاید آپ سے سوال بھی کرنا چاہیں تو دو تین کولز میں انشاءاللہ پروگرام کے اندر لوں گا لیکن ایک کولر ہمارے ساتھ ابھی لائن پر موجود ہے دیکھتے ہیں کون ہے کہاں سے اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون اور کہاں سے جی میں محمد علی بات کر رہا ہوں برمنگم سے جی جی کیا کہیے گا اولاں تو میں حدیعہ تشکر پیش کرنا چاہوں گا امہ چینل کی بارگاہ میں انہوں نے ایسی خوبفورت شخصیت کو مدعو فرمایا اور ان کے علمی فیضان سے ہمیں مستفید فرمایا میں حفرت صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر اجابت ہوتا ہے بسم اللہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ابھی اس دیارے غیر میں یوکے اور یورپ جرانے والے مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑا نامہ شکریہ ہے کہ یود کے لئے بہت کم کم ہو رہا ہے اور ہم از اہل سنت والجماعات آپس میں اتنے فروع مسائل میں یک جان لیں اور ایک ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں میں اس بات کو تقلیم کرتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ نے فرمایا کہ امت میں فرقے ہوں گے لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے شہران قدری صاحب بہت شکریہ اب پروگرم دیکھتے رہیں انشاءاللہ ضرور اس پر بھی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ نے جو محبتیں جو شاہ صاحب قبلہ کے لئے الحمدللہ اپنا محبت کا اعظار کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تو شاہ صاحب اللہ سٹورن لائف کیسی رہی اور کیونکہ جب بندہ ایسی دینی یعنی اور علمی کالج کے اندر یا یونیورسٹی لائف کے اندر وہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے جاتا ہے تو بہت ساری ساکریفائسز بھی اس کو کرنی پڑتی ہیں بہت سارے ایسے دوست ہیں جو چھوڑنے پڑتی ہیں شاہد کیونکہ ہر ایک بندہ تو اس لائم کا نہیں بن سکتا تو کیا آپ کو بھی ایسی ساکریفائسز کرنی پڑی جی بالکل یہ تو ہر ایک انسان کے ساتھ حالات پیش آتی ہیں مادی پریشانیاں پیش آتی ہیں حالات پیش آتی ہیں اور کبھی کبھار تو یوں ہو جاتا تھا شہزاد بھائی کہ بس آگے پڑھ نہیں سکتے ایسے حالات کھڑے ہو جاتے تھے لیکن اللہ رب العالمین کا فضل تھا کہ پھر کوئی نہ کوئی رہنمائی اور رہنماء کوئی اصول ایسے سامنے آ جاتے تھے اور کوئی اللہ رب العالمین ایسا مؤمد و معاون ہمارے لئے پیدا کر دیتا کہ جس سے یہ راہیں گویا کہ ہموار ہو جاتی دیکھئے انسان دو چیزیں ہیں شہزاد بھائی ایک آپ کی تدبیر ہے اور ایک آپ کی تقدیر ہے تدبیر وہ ہے جو آپ سٹرگل کر کے کچھ کر سکتے ہیں اور ایک ہے تقدیر جو اللہ رب العالمین جل مجدہو نے آپ کے لئے تحریر فرما دی ہے اور اللہ نے جو لکھا ہے ضرور نہیں کہ وہ آپ کریں گے بلکہ جو آپ نے کرنا تھا وہ اللہ رب العالمین نے لکھا ہے تو میں ناظرین سے کہوں گا کہ تقدیر پر سوالات کرنے کی وجہ اس سے ہٹ کر رہے صرف ایک بات میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں ایک انسان کی ذاتی سٹرگل ہوتی ہے وہ اس کا تدبیری امور ہوتا اور ایک تقدیری امور ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اولو صلاحی حازی الامہ الیقیم و اولو فسادیہ و طلو الامل او کما قال رہا میری اور آپ کی زندگی کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے حکیمانہ گفتگو کے ایک جملے میں جمع کی فرمایا کہ اولو صلاحی الحازی الامہ میری امت کے سب سے پہلی بھلائی یقین ہے سبحان اللہ اور میری امت کی سب سے پہلا فساد لمبی امیدیں ہیں ٹھیک اب یہ اتنا بیلنس یہاں پر ذکر کیا ہے ایک ایشو کو حضور علیہ السلام نے کہ دیکھئے کہ مجھے اگر آپ سے نفرت ہے تو اس میں لمبی امیدوں کا بہت ہاتھ ہیں میں چاہتا ہوں کہ جس منصف پر آپ بیٹھیں یہ مجھے مل گیا ٹھیک اب میں اس لمبی امید کی طرف پڑ گیا تو آپ کی اچھائیاں میں بھول گیا آپ کے احسانات میں بھول گیا مجھے تکبر الگ ہو گیا مجھے حسد ہو لوگ ہو گیا آپ سے بغض الگ ہو گیا اور جو نعمت اللہ نے مجھے دی تھی اس کو استعمال کرنے سے میں غافل ہو گیا تو کئی بربادیاں ہماری لمبی امیدوں کی وجہ سے ہو جاتی ایک فرما میری امت کی سب سے پہلی برائی لمبی امیدیں ہیں لمبی امید ہے آپ کو خود غرض کر دیتی ہیں لمبی امید ہے آپ کو خود غرض کر دیتی ہیں بس میرا کام ہو میرا بھلا ہو اور خود غرضی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہر قسم کی برائی کی اور ہر گناہ کی جڑھ ہے اس کے مقابلے میں شریعت آپ کو عصار سکاتی اب فرما ہے کہ جو سب سے پہلی بھلای میری امت کی ہے وہ ہے یقین کس چیز پر تقدیر پر یقین جتنا کھانا ہے وہ ملے گا جتنی عمر ہے وہ لکھ دی گئی جتنے احوال ہیں وہ لکھ دی گئے جو حالات ہیں میرے ساتھ جو گزریں گے وہ لکھ دی گئے تو لکھ دی گئے ہیں اس کو یوں سمجھ جب لکھ دی گئے ہیں تو پھر کیا کریں تو اس کو یوں بہت اچھے انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ آپ تاجر ہیں آپ دکان پر کام کرتے ٹھیک ہے تو آپ دکان کھولیں آپ چیزوں کو سمال کے رکھیں بیچنے کے ذابطے اور طریقے جیسے مارکٹ کے ہیں اس مکمل رول اور ریگولیشن کو آپ فالو کریں گہاک آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کو اللہ پر چھوڑ دیں اسباب کو آپ ترتیب دیں نتیجہ خدا پر چھوڑیں بیمار ہیں آپ آپ دوائی ضرور کھائیں شفا ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کو خدا پر چھوڑیں یعنی اسباب کو آپ ترتیب دیں نتیجہ آپ اللہ رب العالمین جلہ مجدہو کے اوپر چھوڑیں تو یہ کچھ چیزیں تغدیر کی ہوتی ہیں باس اقاد یہ ہوتا ہے کہ تدبیر بندہ کچھ نہیں کر پاتا قبلہ لیکن اللہ رب العالمین اس کے لئے بھلائی پیدا کر دیتا ہے اور باس اقاد یہ ہوتا ہے بندہ جس کام کے لئے سرگل کر رہا ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کا نتیجہ آ جاتا ہے تغدیر وہی ہوتی اور بعض دفعہ تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ کسی کام کو حاصل کرنے کے لئے بلکل پڑھ گئے ہیں لیکن وہ ملی نہیں رہے ملی نہیں رہی تو اس وقت ناشکری کرنے کے بجائے تغدیر پر یقین کرنا چاہیے اور تھوڑی در کے رک جانے چاہیے میرے اور آپ کے ساتھ ذات ہے کوئی نظام ہے جس نے اس چیز کو روکھا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک وقت یوں ہوتا ہے شزاد بھائی کہ وہ سال بعد دو سال بعد وہ کام ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہوا اس وقت ہو جاتا ہے تو بہت بڑی خرابی ہو جاتی یہ تو قرآن مجید میں ملی ہے کہ کوئی چیز آپ سمجھتے کہ آپ کے لئے اچھی ہے لیکن اصل میں وہ آپ کے لئے خراب ہے اسی تنازل میں یہ تقدیر کا مسئلہ ہے کسی چیز کو اب حاصل کرنا چاہتے وہ اس وقت نہیں ملتی تو اس وقت اس پر صبر کرنے کی بجائے یہ تو برداشت اور صبر برداشت اور صبر یہ ختم ہو گئی ہے بلکل یہ بلکل ہے یہ آج کے اس زمانے کے میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لئے صبر کا مزارہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے بلکل ہے برداشت جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اگر آپ صبر کی طرف تھوڑے شہزاد بے چلے تو ایک جملہ میں قطع کے لائے میں معافی چاہتا ہوں اور اس کو میں ارز کرنا چاہوں گا ناظرین کے لئے زمانے تعلیبی میں سے ہم اس پر پڑے رہتے تھے کہ یہ صبر ہے کیا چیز جگہ جگہ پر فرمایا جس طرح کے قرآن میں واضح طور پر ایک جگہ فرمایا کہ ان اللہ معاصصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ صبر ہے کیا اب صبر کا لغت میں معنی دیکھیں انڈشنلی معنی دیکھیں تو بہر رک جانا اب رک جانا بعد میں حضور سیدنا امام غزالی کے کتاب سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سبر اصل میں کچھ نہیں ہے وہ تو ایک پروسس کا ریزرٹ ہے اس کے پیچھے پورا پروسس ہے اس کے پیچھے پورا ایک سلسلہ ہے آپ چلے ہیں عام کو تلاش کرنے آپ چلے ہیں امرود کو تلاش کرنے آپ چلے ہیں پھل کو تلاش کرنے بھائی پہلے بیچ تو لگاؤ اس کی آبیاری تو کرو اس کو تناور درخت تو بننے دو اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ فائدہ اور سمر اور اس کے نتیجے کے طرف چلیں تو میں ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ سبر ایسا نہیں کہ آپ بیٹھ کر سبر ایک پروسس کا ریزرٹ ہے نتیجہ ہے اور وہ کیا یقین کیونکہ سبر کمانا رکھنا رکھیں گے آپ کب جب یقین بڑی پیاری بات مثال امام غزالی نے دی اور کونسپ ہمارے کے لئے یہ حضرات صوفیہ ہی کئی کام ہے کہ جو ہے کنفیشن کو دور کرتے ہیں یہ فقہہ کا کام نہیں ہے یہ صوفیہ کا کام ہے اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر امام غزالی نے بڑی پیاری بات کی ہے فرمایا کہ آگ آپ کے سامنے جل رہی ہو مثال کے طور پر یہاں پر آگ لائی جائے اور یہ تو آپ کا برطانیہ ہے اور اس میں تو سردی کسرت سے ہوتی ہے ہر گھر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے جو دیکھتے ہو کوئلے رکھے ہوئے میں اگر کہوں شہزاد بھائی یہ کوئلے آپ کو نظر تو آ رہے ہیں لیکن آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو اور بڑی تھندک محسوس ہوگی اور میں اس پر دو گھنٹے کی تغریر کر دوں کہ یہ کوئلے جو آگ جو آپ کو جلائے گی نہیں آپ کہیں گے شاہ صاحب ٹھیک ہے آپ ہمارے دوست ہیں بزرگ جو بھی ہیں آپ نے دو گھنٹہ تغریر بھی کی لیکن میں اس سے متاثر نہیں ہوں گا اس لیے کہ یہ آگ جلائے گی تو اب آپ دیکھیں کہ میں آپ کو بارہا کہتا رہا کہ یہ آگ نہیں جلائے گی لیکن آپ کو یقین تھا کہ یہ آگ جلائے گی اس لیے آپ اس کے قریب جانے سے رک گئے تو یہ رکھنا دراصل اس یقین کا نتیجہ تھا اس یقین کا نتیجہ تھا تو اللہ رب العالمین سے آپ نے ملاقات کرنی ہے اللہ رب العالمین کے حضور سوال جواب کے لئے کھڑا ہونا ہے یہ قبرستان جو ہے یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے آپ ابھی سٹوڈیو سے اٹھیں گے گھر کی طرف جائیں گے بہت سے ناظرین اپنے کاروبار سے گھر کی طرف جائیں گے جب ہم صبح یا شام کو اپنی دکان سے جہاں ہم ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں سے جب ہم گھر کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ٹرافک جام ہوتا ہے بہت مسئلے ہوتے ہیں لیکن گھر پہنچنے کا منزل پر پہنچنے کا شوق اتنا ہوتا ہے کہ وہ راستے کا سفر ہمیں بور نہیں کرتا پریشان نہیں کرتا تو منزل ہماری خدا کے پاس ہے خدا کی طرف جانا ہے تو اگر اس کی یقین اس کے یقین ہونے کا اور اس سے ملنے کا یقین اگر ہم پر آ جائے تو یہ کٹھین مرحلے بھی حل ہو جائیں اور اس یقین کے وجہ سے جو گناہ کے کام ہے اس سے آپ رک جائے اور اسی کو سبر کہا جاتا ہے تو دراصل پہلے اللہ والے کی خدمت میں بیٹھ کر اس بات پر یقین پیدا کرنا ضروری ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کا دیکھنا حق ہے ایک بزرگ گزر رہے تھے ایک نوجوان کسی عورت کو دیکھ رہا تھا تو وہ قریب سے آئے اس کے کان میں کچھ کہا گزرے تو وہ نوجوان دھڑام سے زمین پہ گر گیا لوگوں نے بابا کو پکڑ لیا آرہ یہ تم نے کیا کر دیا کہا جی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا دیکھو میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے کہا کہ نہیں تم نے کچھ کیا کہا میں نے کیا کیا تو کہا تم نے اس کے کان میں کچھ کہا اللہ اکبر میں ناظرین سے کہوں گا اس لئے اس بات کو نہ سنیں کہ میں بول رہا ہوں میری کیا اوقات اور حیثیت ہے اس پر آپ یقین کر کے دیکھیں کہ میں بھی مسلمان ہوں الحمدللہ کلمہ پڑھتا ہوں آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں اس کی طرف تھوڑا غور کریں اس بزرگ سے کہا کہ جب تم یہاں سے گزرے تو یہ نوجوان کسی عورت کو دیکھ رہا تھا تو تم نے اس کے کان میں کچھ کہا اور یہ گر گیا تم نے کچھ کیا اس کے ساتھ کہا جی میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو کہا بولا کیا تھا کہا میں نے جاہی دیکھو اگر تم سختی کرتے ہو تو میں نے صرف یہ بولا کہ تُو غیر محرم کو دیکھ رہا ہے خدا تجھے دیکھ رہا ہے اللہ تو بس اس کے اندر شرم موجود تھی حیاء موجود تھی اور اس نے دھڑام سے اس کو گرایا نہیں بلکہ دونوں عالم میں اسے بلند کر دیا ہے تو مین چیز ہے کہ ہمیں اس بات کی طرف برنا ہے کہ یہ عمر مثال کے طور پر دیکھیں اس وقت میری عمر چالیس سال ہے آپ کی عمر اس کے تھوڑا پیش یہ ہوگی عمومان اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں منیمم جو لوگ انتقال کرتے ہیں تو جو اس کا ریشو بنتا ہے پچاس سال پچپن سال کوئی تھوڑا آگے گیا ساٹھ سال آپ کے برطانی ہے کہ اب وہ ہوا بڑی اچھی ہے الحمدللہ اللہ رب العالمین آفیت تطاع فرمائے کوئی بندہ سات سال سے اوپر چلا جاتا لیکن مرنا اس کو ہوتا ہے اب میں پوچھتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں اپنے آپ پر اس کو رکھوں چالیس سال میری عمر کی چلے گئے کم سے کم پچپن سال انسان زندہ رہتا ہے پندرہ سال باقی ہے صحیح اور اس کے بعد مرنا ہے مرنا ہے اس کے بعد قبر میں جانا ہے اس کے بعد مرنا ہے اگر آپ مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں انٹریو کر رہے ہیں ایک گھنٹے کا تو شاہ صاحب آپ نے چالیس سال کیسے گزار رہے ہیں میں چند منٹوں میں اس کو بیان کر رہا ہوں تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ شاہ صاحب چالیس سال آپ نے چند منٹوں میں بیان کر دیئے تو یہ پندرہ سال کتنی جلدی گزریں گے تو مرنا ہے حق ہے رب سے ملنا حق اس کا اچ سادہ سودا یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیہ الصلاة والسلام کہ اللہ نے فرمایا جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور جو مجھ سے ملنے پر خوش ہے میں اس سے ملنے پر خوش ہوں اور جس سے میں ملنے پر خوش ہوں پہار جیسے گناہ ہوں ماف کر دوں گا اور جو مجھ سے ملنے سے بیزار ہے میری قدرت اس سے ملنے سے بیزار ہے میری قدرت اس سے نفرت کرتی ہے اور اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور اس سے ایک ایک چیز کی باز پورس کی جائے گی تو جب ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں سودا ہمارے سامنے ہیں جواب ہمارے سامنے ہیں تو پھر اس جھوٹی دنیا میں اس سے اتنا ہی دل لگایا جائے جتنا یہاں پر وقت گزارنا ہے دنیا کو رد کرنے کا حکم شریعت نے نہیں دیا بلکہ اپنے اصل مقصد کو سمجھنے کا حکم دیا ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات لکھی انہوں نے کہا یہ ایک مسافر جا رہا تھا بہت بڑے تاجر تھے اور بہت امیر کبیر آدمی تھے راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی یہ نہیں سمجھے کہ ٹیر پنچر ہو گیا اب وہ ٹیر بنانے کے لئے کہیں بیٹھے جب پنچر کی دکان تھی تو ٹوٹی پھوٹی کرسی تھی تو وہ نواب صاحب بیٹھ گئے تو نوکر بڑا گھبر آیا اس نے کہا نواب صاحب آپ ہی کرسی پر بیٹھ رہے ہیں گھر میں تو بڑے شاہی محل تھا انہوں نے کہا پگھلے چپ ہو جاؤں یہاں بیٹھاؤں تو کیا ہوں بھی تھوڑی دیکھ لے بیٹھاؤں ٹیر بن جائے گا کون سا مجھے ہمیشہ بیٹھنا ہے تو اس نے کہا نواب صاحب دنیا بھی ایسی ہے یہ بھی ایک گزرگاہ ہے اپنی منزل کے طرف جانے کے لئے تو مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے اپنے بچوں کے اندر یہ یقین منتقل کریں کہ رب سے ملنا حق ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کا دیکھنا حق ہے عزت نسبت کی بات آپ نے کی آپ تو ایک روحانی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے والد دماجد خود ایک اللہ کے نیک بندے تھے اللہ کے ولی تھے تو آپ کی بیعت اور آپ کا جو سلسلہ ہے اس کے حوالے سے تھوڑی بہت کفتگو جو ہے وہ مجھے بتائیں کہ نسبت جو ہے کہ یہ کہا الحمدللہ جی الحمدللہ بہت پیارا سوال آپ نے کیا اور اس کو بیان کرنا میں اپنے لئے سعادت سمجھتا ہوں کیونکہ ایمان وہ ہے جس کا اظہار ہونا چاہیے نسبت وہ ہے جس کا اظہار ہونا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے مقتدہ کے نام سے پکارا جائے تو آج ان کا نام چھپا ہو گیا تو قیامت میں تمہیں کس نام سے پکارا جائے گا تو الحمدللہ سنی تو وہ ہے جو قادری لکھتا ہے چشتی لکھتا ہے نقشبندی سے لکھتا ہے مجددی لکھتا ہے تو یہ اس کے لئے سعادت ہے یہ تو والد گرامی کی طرف سے یہ ایک الحمدللہ ایک بہت بڑا فیضان بزرگوں کا آ رہا تھا جو الحمدللہ گھر میں موجود تھا لیکن باقعدہ بزابطہ میں نے جن جس ہستی کے ہاتھ میں دس بہ دس اپنے ہاتھ کو پیش کر کے جن کی غلامی کا توق میں نے گلے میں رکھا وہ عزیب سجادہ بریلی شریف حضورت تاج شریعہ مفتیخت رضا خان اللہ ظریر سبحان اللہ تو حضرت سے سلسلہ رضویہ سے قادریہ سے مجھے نسبت رہی والد صاحب سے بھی جو ہے کہ وہ طلب بیعت کا سلسلہ رہا اور سلسلہ چشتیہ اور مجددیہ کی اجازت جو ہے والد گرامی سے میری لئے ماشاءاللہ یہ تو ایک بہت اعلیٰ گھرانہ اور آپ پاس بانے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت اور پھر الحمدللہ پوری دنیا میں یہ پیغام جو ہے اعلیٰ حضرت کا پہنچاتے ہیں کیونکہ آج کی صدی کے بھی وہ مجدد ہیں الحمدللہ پشلی کے بھی اور اس کے بھی اور آج کل تو پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ مجدد بننے کی چکروں میں ہے لیکن مجدد آج بھی آلہ حضرت عظیم البرکت ہی الحمدللہ ہے اور ایک اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی کون اور کہاں سے شباز بھائی مانمی جیرفان ام کولیم من پیڈ فورت ما اردو isn't very good i was wondering if i can talk in english with this of course you can for shafah please what would you like to say yeah i just want to say that how blessed we are to have the you know presence on the tv and i don't want to waste too much time because their words are thousand thousand better of mine so i just want to give my salam to them and request a humble request for adwa's from themselves because they are living proof of Allah حضرت رحمت اللہ you know they are living proof of you know the impact they had on the dunia you know in terms of the islamic world and obviously everything else and i just want to give my salam to them and if it's okay if you could translate that to them please because they are a very special person in our lives especially in our home inshallah bedford yeah bedford reform from bedford یہ ایک اور آپ کا عقیدت ماندہ آپ کا محل پارلی جی بہت شکریہ جزاکاللہ یہ ہی بتا رہے ہیں کہ آپ جیسی شخصیت کو یہاں یوکے کے اندر آپ سے ملاقات اور پھر آپ کے ساتھ ایک رابطہ رشتہ یہ محبت کا رشتہ جو ہے الحمدللہ وہ آپ کا بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ جو آپ آلہ حضرت کی تعلیمات جو ہیں وہ الحمدللہ عام کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ناظرین مختلف مختصر سی بریک ہے اور بریک کے بعد انشاءاللہ شاہ صاحب کا اندازے گفتگو یہ اندازے گفتگو یہ نیچرل چیز ہوتی ہے لیکن پوچھیں گے اور پھر ان کا جو پہلا پہلی سپیچ بگ سپیچ یورڈینس کے سامنے تھی اس کا مطلق پوچھیں گے اور یہ کانفیڈنس کہاں سے گروہ ہوا کیسے گروہ ہوا انشاءاللہ اس کا مطلق پوچھیں گے ایک بریک کے بعد و السلام علیکم اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو ناظرین مختلف و الکم بیک افتر بریک اب دیکھ رہیان اور شاہ صلی اللہ آپ کا انداز بیان اسی بات نے اور اسی چیز نے مجھے متاثر کیا میں نے جب پروگرامز آپ کے دیکھے مختلف ٹی وی چینل بلکہ ایک تو پٹیکلر ٹی وی چینل جس کا امنام نہیں لینا چاہتے اور بہت سارے لوگوں نے آپ سے آپ کی گفتگو سن کر یعنی بہت سارا نالیج ان کو حاصل ہوا اور بہت سارے ایسے فقی مسائل اور پھر عقیدے کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو فرمائی اور یہ آج کل ہمارے یوکی اور یورپ کے اندر بہت بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں لیکن الحمدللہ آپ آج بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کے والد اور پھر یہ جو لینیت چلا آ رہا ہے یہ مسئلہ کے آلہ حضرت اور پھر عقیدہ اہل سنت والجماعت پر قائم اور دائم ہے اور فکست ہے اور مضبوط ہے الحمدلللہ تو یہی آپ پیغام دیتے ہیں لیکن یہ جو گفتگو کا انداز ہے یہ آپ کی جو پہلی سپیچ ہے یعنی بڑا جو مقام جس کو کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت بڑا عزاز ہے تو کب آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلی سپیچ میں سے اعتماد کیا اور مختلف جگہوں پر چاہے وہ مباحثی کی صورت ہو چاہے تعلیم کی صورت ہو انہوں نے جو ہے کہ وہ آگے کیا لیکن الحمدللہ جو کھل کر یہ بات جو سامنے میں یعرض کروں کہ ایک بہت بڑا پروگرام جس پر اہل سنت کی عوام نے اعتماد کیا مزرگوں کی صفحات سے وہ محرم الحرام کے پروگرام جو دس پروگرام کراچی کے اندر ہوتے ہیں اور وہ ایک دن سے لے کر جناب جو ہے کہ وہ آشورے کے دن تک ترتیب پر چلتے ہیں جس کی بنیاد ہمارے اکابر نے لکھی کراچی کے اندر پھر حضور خطیب پاکستان حضرت اللہ شفیق عوی رحمت سیلوی علیہ رحمہ ہی تو یہ اساتذہ کی موجودگی میں ہم نے کیا اور وہ یوں سمجھ لیجئے کہ قبلہ نائنٹی فور سے جاری ہے اور آج بھی اللہ رب العالمین کی توفیق ہے اور حضرات صحابہ اور اہل بیعت کا کرم ہے کہ اب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں اور اس دفعہ کراچی کے سطح پر سب سے بڑا پروگرام یوں کہ کراچی کے حالات ہیں اللہ رب العالمین کرم فرمائے لیکن اب بھی ہمارے رفقہ محبین نے بڑا احتمام کیا اور یوں سمجھئے کہ آشورے کے دن ہزاروں لوگ تھے تو یہ ایک سلسلہ الحمدللہ اس حوالے سے رہا اور میں سمجھتا ہوئی کہ ذکر صاحبہ اور اہل بیعت کی برکت ہے جس کی وجہ سے آج جو خیرات ملی ہے پھر دوسری بات یہ کہ جو زیادہ اعتماد اس حوالے سے ہوا وہ اپنے پیرو مرشد کی موجودگی میں گفتگو کرنے کا حرارے جاتے ہوئے زمباوے میں میں نے حضرت کی موجودگی میں کیونکہ تاجو شریعہ کی موجودگی میں گفتگو کی میری مسجد ان کے سامنے بولنا بھی تو بہت بڑی بات ہے یعنی کہ ان کے سامنے بیان کرنا اور پھر اپنا مرشد جب اپنے سٹوڈن کو دیکھ رہا ہو اور اس کی گفتگو سن رہا ہو پھر اس کو فخر بھی یقیناً ہوتا ہے جی ہاں پھر ایک دفعہ میری مسجد تشریف لائے ہیں حضرت میں زہر کی نماز یہ حدیث میں نے پڑھی حضرت پھر تشریف لائے امام منگواکر میرے دستار فرمائی کچھ اجازتیں بھی حضرت نے اپنے کرم سے عطا فرمائے ایک یہ پھر جو ہمارا مرکزی ادارہ ادارلو امجدیہ وہاں سالہ سال سے عرصہ اعلی حضرت ہوتا ہے فادل بریلوی رحمت اللہ اور قدیم زمانے سے سرکار مہدیس اعظم حضور غزالی زمان منابو الحسنان صاحب رضی اللہ ان جسے اکابر اولیاء اس اسٹیج پر بولتے رہے ہیں تو چند سالوں سے ہمیں اساتحظہ آگے کرتے ہیں زمانے تعلیبی میں کرتے تھے تو وہاں ایک بہت اعتماد اور ایک کئی چیزوں کو سیکھنے کا سارے اساتحظہ پیچھے ہوتے ہیں یعنی تشیف فرما ہوتے ہیں پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں شفقت کے لئے اور وہ موضوع دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جنب تم بولو اس موضوع کے اوپر تو الحمدللہ ان کی موجودگی میں بولنا پھر جو اصلاح کا پہلو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ نہیں کہ یہ یوں ہونا چاہیے تھا تو اس مرحلے سے گزرنے کے بعد بہت سی مسائل کی جو ہے کہ وہ تفہیم ہوئی ہے اور انسان ناقص ہوتا ہے پوری زندگی وہ تعلیب علم ہی رہتا ہے لیکن اپنے اساتذہ کی شفقت اور پھر اللہ ہمیں ہمیشہ خیر کا قبول کرنے والا بنائے خبرت اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھیں خیر کا قبول کرنے والا بنائے اس لئے کہ جب تک قبولیت کا گوشہ کشادہ رہتا ہے تو وندہ وہ زمین پر رہتا ہے بھرا ہوا درخت جو ہے وہ جھکا ہوا ہی رہتا ہے تو یہ توفیق اللہ ہمارے اندر رکھے ہو رہا آمین حضرت ایک دہن ہمارے ساتھ سکوٹلنٹ سے galvan لائن پر ہے بات کرنا چاہ رہی ہیں آپ سے جی اسلام علیکم میں کہنا چونتے سے ارتون سارا نہیں ہاں تاپا don't worry you can speak in English you can speak it's so amazing چھری گال بات کرتا ہے you can speak in English sister you can speak in English if you want I'm just saying it's very remote for me it's highly motivation for me to look at him as an individual that he's trying his best and he's trying to do goodness and I just thought that was lovely to hear even I can pick up some things what he's saying but I just wish Allah could make me as good as him because he's mashallah very keeps himself right I know some days living in the world it's hard you get ups and downs but how do you maintain it it's very amazing you know absolutely to just be highly well he's told you he's told you how to maintain that I think he must hang around with only good companion that's what why he's mashallah and Allah blessed him and he's got clean heart and soul you know mashallah but I wish I wish I had people like that everyday around I would be very happy جو پوزیٹیو ہوں اور نیگٹیوٹی کی بات نہ کریں لیکن پوزیٹیو ہوں اور اللہ پر توقع اور یعنی یقین رکھیں تو یہ آپ نے جو بہت شکریہ میری بہن اللہ کو عجل عظیمتہ فرمائے اس کے علاوہ مختلف ممالک کے اندر آپ جاتے ہیں کون کون سے ممالک کے اندر آپ تک ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی برکت اور حضور علیہ السلام سلام کی انعیت کا صدقہ اور ان کے ذکر کی برکت سے میں بھی حال میں اس امریکہ میں رہا ربیل اول شریف میں بڑی محبت وہاں پر اپنا ہمارے لوگوں نے جو ہے نیورک میں رہا کلیفونیا گیا فلوڑا گیا تھا شکاکو گیا تھا تو امریکہ میں جان چکا ہوں یوں کہ یہاں پر میں حاضر ہوں سات افریقہ بھی گیا ہوں اسی تبلیغ کے سلسلے میں زنبابوے ملاوی کی طرف بنگلہ دیش اس کے علاوہ بھی کئی ممالک ہیں جو بھی ذہن مستحضر نہیں لیکن کافی ممالک جو ہیں ایک ملک جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ سعودی عرب ہے بلکہ سعودی عربی نہیں میں اس کو بھی ملک نہیں مانتا میں مانتا ہوں کہ مکہ مکرمہ وہ ایک ملک ہمارا جس میں جس ملک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کی پدائش ہوئی اور پھر مدینہ منورہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کی زیارت کے لیے میں اور آپ اور جتنے بھی مسلمان الحمدللہ وہاں حاضری کا شرف حاضل کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں تو مکہ مکرمہ پہلی مرتبہ کب حاضری ہوئی؟ سبحان اللہ بہت ہی آپ نے خوبصورت سوال کیا اللہ آپ کو عجی رظیم دیں حجاز مقدسہ کی حاضری کا تو ہر مسلمان سوچتا ہے چاہے وہ جس سطا کا ہو چاہے اس کی تربیت کسی ماحول میں ہوئی ہو لیکن ایک فطرتی طور پر انسان کے اندر اللہ رب العالمین جل اللہ مجدہو کی محبت اور چاہت موجود ہے میں ایک بات یہاں پر ارز کر دوں تاکہ وہ ارز کا سر آج حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی میرے آقا ان کا یوم بھی بعض تاریخ کے حوالے سے ہے تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کیونکہ جلہ اہل بیعت میں سے ہیں اکابر اہل سنت میں سے ہیں ہمارے اصلاف میں سے ہیں ان کی تازیم ان کی محبت ہم پر لازم این ایمان ہے امام صاحب کی خدمت میں ایک دہریہ آیا کسی دہریہ کو لائے گیا اور کہا کہ یہ اللہ کو نہیں مانتا ہے فرمایا کیا کام کرتے ہو اس نے کہا جی میں کشتی چلاتا ہوں تو کہا ٹھیک ہے اچھا تو کبھی کوئی کوئی حادثہ وغیرہ پیش آیا تو کوئی جو آتے رہتے ہیں تو کہ کبھی کوئی ایسا حادثہ جس کو سن کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہوں اب بھی وہ یاد آتا ہو تو کہاں ایسا ایک ہے جس کو میں کبھی بھول نہیں سکتا کہ کیا ہوا کہ ایک دفعہ موسم خراب تھا ایک تازیر ہے اس نے کہا ہمارا سامان اس کنارے سے اس کنارے تک جو ہے وہ لے جاؤ سب نے انکار کیا مجھے اس نے لالچ دی مجھے لالچ آئی تو میں نے وہ سامان اپنی کشتی میں رکھا اور میں بھی نکلا ہی تھا تو پانی میں اتنا ورم تھا اور اتنی طلعتم خیز موجیں تھی کہ کشتی کو اس نے اٹھا کر زمین پر مارنا شروع کیا پانی پر مارنا شروع کیا تو پانی کی لہروں سے وہ کشتی پاش پاش ہو گئی ٹوٹ گئی میں ایک تختے پر لیٹا ہوا تھا اور اس پر اپنی جان کی فریاد کر رہا تھا ایک بہت بڑی لہر میرے مو پر آئی کہ مجھے ڈبو دیتی امام صاحب نے وہی روک کر کہا اس وقت دل کسی کی پناہ چاہ رہا تھا کہا وہی خدا تھا تو اس نے آپ کے دست مبارک پر ایمان قبول کر لی تو فطرت کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت موجود ہے انسان سو دفعہ انکار کرے مثال کے طور پر دیکھیں کہ میں اور آپ کے دل میں بھی ناظرین کے دل میں بھی کہ بھائی یہ چیز اگر مل جائے نا تو بس انف بس انبوت ہے لیکن جب وہ چیز مل جاتی ہے تو آپ کا دل کسی کا شکریہ دا کرتا ہے صحیح ٹھیک ہے آپ کی فلنگ اور کبھی ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بلکل بلکل محفوظ کرنے کے لیے اور سب چیز آپ نے بند کر لی لیکن آپ کو جان کا خطہ ہے تب بھی آپ کا دل کسی کی پنہ چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ کون ہے اللہ رب العالمین کی ذات جس نے اپنی محبت کا چراغ ہمارے اندر فطرت کے اندر گویا کہ روشن کر رکھا ہے تو یقین ہر مسلمان کے دل میں حجاز مقدسہ کی حاضری کا یہ لمبی ہو جائے کی بات وقت مختصر ہے تو میں اس کو اختصار کے ساتھ ہی لیتا ہوں کہ حجاز مقدس جب میں حاضر ہوا 98 میں میں نے سب سے پہلے حاضری دی زمانہ طالب علیمی ختم ہو چکا تھا میں نے سب سے پہلے حاضری دی اور یقین کیجئے میں بیان نہیں کر سکتا ہر مسلمان اس میں کوئی پارسائی کی بات نہیں ہے اور نہ کوئی بڑے پن کی بات ہے ہر مسلمان جب پہلی دفعہ جاتا ہے اور کعبہ شریف کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے اس کے خیالات بات کرتے ہیں وہ ایک جمود اس پر ایک تاری ہو جاتا ہے مہو حیرت ہو جاتا ہے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی توفیق ہے شہزاد بھائی کہ اللہ نے ہم گناہداروں کو اتنی توفیق تو دی ہے کہ اپنے گھر پر بلایا اور عدب کی یہ جھلک تو عطا فرمائے کہ کچھ نہ کر سکے تو اتنا احترام تو اللہ نے رکھا بے عدبوں میں نہ رکھا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور جب اس کے محبوب کی بارگاہ میں آپ پہنچے تو ایک ناتخوہ ہمارے ساتھ تھے تو لوگ تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں ہم بھی تلاوت قرآن کرتے ہیں میں بھاگ کر پھر اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا تو اس کو ہم کچھ نظران بھی دیتے تھے کہ مدینہ شریف قریب آ رہا ہے تو ہم نے کہا تھوڑا سے آپ پڑھو تو سی تو وہ پڑھتا تھا تو کسی دوست نے مجھے کہا یہ کیا کر رہے ہو میں نے کہا جو دولت لے کر آیا ہوں وہ ضائع نہ ہو جائے اس کو بیدار رکھ رہا ہوں تو پھر مرسوس نے کہا کہ حاضری کیسی دیکھنی ہے تو ہم نے کہا حاضری ایسی دیکھنی ہے کہ آنکھ بند کر کے جانا ہے مزید نبوی میں اور دیکھنا پس اتنا ہے کہ جس سے تمہارا راستہ رکھیں کہا اس سے کیا ہوتا ہے میں نے کہا وہ محبت اور وہ عارض و دولت وہ طلب کہ قالینوں کی رونائیوں میں نہ کھو دینا کہیں وہ رونائی زیبائش مزید نبوی شریف ذات اللہ شرف ہوا اس میں نہ کھو دینا تو وہ جو دولت تم لے کر آئے ہو اس کو مواجہ شریف تک لے جانا لیکن ہمت نہیں تھی کہ گناہگار ہیں ظلیل ہیں خوار ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ قدمین شریفین پر حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا بارہا ہوا اور کیونکہ ایک کیفیت ہے جس کا اظہار غالباً مولا حسن نزا خان صاحب نے کیا ہے کہ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ غالباً آل حضرت نے لکھا ہے کہ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیارا ہے آپ جسم کو تو لے گئے لیکن وہ دربار مقدسہ پر جب آپ نے حاضری دی ہے کہ تو روح آپ کا ساتھ دے رہی ہے تو اس وقت ایسے زمورے میں شامل ہو جاؤ ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ جنہیں اللہ نے عدب سکایا ہے عشق کی دولت جنہیں دی ہیں ان کے ساتھ رہ کر خاموسی سے دیکھو تو ان کے ذات پر جو دریہ گر رہا ہے فیضان کا اس کے چھنٹے تم پر بھی آ جائیں جسے قرآن کی آیت ہے ایمان بولو ایمان لے آؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو علماء نے فرمایا جب تقویٰ اختیار کیا تو پھر سچوں کے ساتھ کیسا فرما جب اس میں بڑی مشقت ہو جائے اور پریشانی ہو جائے تو پھر سچوں کے ساتھ جڑ جانا تو تقویٰ کا رنگ تم پر بھی گویا کہ تاریح ہو جائے گا تو الحمدللہ ہر سال حرم شریف کی حاضری حضور سیدنا ان کے نالین ان کے خاک پاک قدموں کی اس کی برکت سے حجاز مقدس کی حاضری نصیب ہوتی ہے چند ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ الحمدللہ حاضری ہوتی ہے بس دعا یہ ہے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین وحیم کی صبح اور وحیم کی شام عطا فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور پاکستان کراچی کے اندر ایک بھائی نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ اور صرف وہاں یہی نہیں کیونکہ آپ پوری دنیا ٹرول کرتے ہیں نوجوانوں کے لیے کیا آپ ایسا کوئی مدارس یا کوئی ایسا جی ارگنائزیشن یا کوئی کیا آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں ہم نے بچیوں کے لیے باقاعدہ اور بازابطہ ایک ادارہ بنایا ہے مجمع شیخ اختراللہ الرضا الاسلامی مجمع شیخ اختراللہ اسلامی وہ بچیوں کا ہے بچیاں پڑتی ہیں درس انظامی کی تعلیم ہوتی ہیں یہ کراچی میں ہیں الحمدللہ تقریباً سو کے قریب بچیاں ہیں اور باقاعدہ اس کا انتظام کیا گیا کہ ٹرانسپورٹ کا مکمل انتظام ہے جس کے ذریعے بچیاں آتی ہیں اور یہ تحدیث نعمت کے لیے ریکارڈ کے لیے میں بتا دوں عام کے لیے کہ پاکستان کے ہم تنظیم المدارس جو ہمارے اس نیٹورک کو دیکھتی ہے پانچ ہزار کے قریب مدارس اس کے پاس ہیں تو یہ جو جامعی تو زہرہ اللہ بنات یہ سیدہ خیر انہیں سارے عالمین کا صدقہ ہے تو یہ تقریباً چوتہ سال ہے جو تمام مدارس میں یہ جو ہے کہ وہ پہلے نمبر پر آتا ہے مثال کے طور پر دورہ حدیث میں اگر آپ ماشاءاللہ خود پڑھے رکھیں آپ سمجھتے ہیں دورہ حدیث میں مثال کے طور پر طالبات ہیں نو تو نو میں سے آٹھ ایکسیلنٹ ممتازمات شرف ہیں تو اس رینک کے ساتھ الحمدللہ یہ تعلیم دی جاتی ہے اس میں ہمارا حصہ ہوتا ہے اس کے علاوہ میرے ایک ادارہ ویب سائٹ پر تیار کیا ہے ٹرو کرز آف اسلام اس پر الحمدللہ قائد اسلامیہ کے حوالے سے مختلف نشستیں ہم کراچی کے اندر مجلس مزید میں خطیب ہوں جامعہ مزید حبیبیہ میں وہاں پر یہ نشست ہوتی ہے اور الحمدللہ مختلف دروس مہانہ درست قرآن ہوتا ہے نظام مصطفیٰ کے نام سے اس کی تقریباً نوے قسط ہو چکنی ہے وہ الحمدللہ ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے اس میں احوال تربیت اولاد دوست جو بھی نظام مصطفیٰ کا وہ حصہ جو تربیت کے حوالے سے اسلام شعبہ زندگی پر محید ہے تو ہمارے تربیتی کیونکہ اسلام کے چار موضوعات ہیں عقیدہ عمال و احکام معاشرت اور اخلاق تو معاشرت اور اخلاق اور خاص طور پر ہم درست نظام مصطفیٰ میں اس کو ذکر کرتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بزرگوں کے ایام اور ایمنٹس جتنے آتے ہیں الحمدللہ اس میں قرآن و سنت کے ذریعے جو آج تک چودہ سو سال سے اکابر نے اصلاف نے اولیاء نے اپنے کتابوں میں جن بزرگوں کا جو درجہ جو مقام جو حیثیت جو مرتبہ جو فضائل لکھی ہے کوشش کرتے ہیں اس کو پڑھنے کی اور یہ سعادت ملتی ہے اس کو پڑھ کر دوسرے تک پہنچانے کی تو الحمدللہ وہ ٹروک عزب السلام کی حوالے سے یہ سلسلہ چلتا واقعی کراچی کے اندر جو ہے کہ وہ کئی دروس ہوتے ہیں پورے پاکستان کے اندر جو ہے کہ وہ جانا ہوتا ہے اور کراچی کے اندر تقریباً روزانہ ہی کوئی نہ کوئی درس کا سلسلہ الحمدللہ ہوتا ہے علماء کے مطلق ایک بات جو پاکستان کے جو علماء ہیں بہت کم لوگوں سے ملاقات یا بیٹنا ان کی صحبت میں ہوا لیکن علماء کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ بہت کم سمائل کرتے ہیں خوش مزاج بہت کم اللہ ماشاءاللہ لیکن اپنے آپ کو اس طرح ڈسٹنس کر دیتے ہیں یعنی کہ اپنے اور جو عوام ہے اس کے اندر ایک ڈسٹنس پیدا کر دیتے ہیں تو اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھئے اگر اس قسم کا اگر کوئی خوشکی کا ماحول لاہ جا رہا ہے تو یہ تو غلط ہے لیکن جہاں شریعت مطاہر نے جو حدود اور قیود دی ہے تربیت کی وہاں جا کر یقیناً ان کے ساتھ جناب جو ہے کہ وہ مراسم قائم کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم محسوس کے طور پر کسی پروگرام سے اگر فارغ ہوتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ سب سے مصافحہ کیا جائے سب سے ملا جائے ان کے احوال کو پوچھا جائے ان کی خیریت کو پوچھا جائے اور جس طرح حضور علیہ السلام کی لمحات زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے معاشرے کو زندہ رکھا اور ان کی زندگی کی جتنی ایکٹیوٹیز تھی جو معاشرے کو زندہ رکھتی شادی بیا بچے کی ولادت ہے کوئی دعوت تو تقریب ہے اس کو سرکار علیہ السلام نے باقاعدہ زندہ رکھا اور یہ حضور علیہ السلام کی عملی زندگی کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں وہ جائز مزہ بھی حضور علیہ السلام کی زندگی کے اندر موجود ہے جو طبیعت کے اندر ایک مزہ آگوے پیدا کرتی ہے جو جھوٹ سے پاک ہے اور جو دھوکے سے پاک ہے تو الحمدللہ ہماری پوری کوشش ہی ہوتی ہے کہ اگر جو جاننے والے جن کی طرف سے دعوت آئے تو ان کی دعوت میں شرکت کی جائے اور جس طرح خندہ پیشانی سے ایک دوست سے ملا جاتا ہے وہ مرحلکوں کے تمام چیزیں یہ سنت کے اندر شامل ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ السلام کی اگر آپ زندگی کو پڑھیں حضرات اہل بیعت کی زندگی کو پڑھیں تو وہ تیجارت بھی کرتے تھے وہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر بھی رہتے تھے الحمدللہ جس طرح کہ میری مصروفیات ہوتی ہیں جس طرح میں میں یہاں پر ہوں تو بچوں کے میسیجز وغیرہ بھی آتے رہتے ہیں تو میں جانے کے بعد پھر ایک دو دن موبائل وغیرہ بند کر کے یوں سمجھئے پھر وہ ٹائم گھر میں ہی ہوتا ہے ان کو جہاں لے جانا ہے شاپنگ کے حوالے سے ہے یہ ہے یا جناب جو ہے کہ وہ سیر و تفریق کے مقامات پر لے جانا ہے تو الحمدللہ یہ تو زندگی کا حصہ یہ نیچرل زندگی ہے اس کے بغیر تو ایک وحشت پیدا ہو جاتی ہے اور شریعت متعارہ تو دین فطرت ہے اس کو شریعت کب منا کرتی ہے اس کو تو اویل کرنا اور ان کی تربیت کا یہ حصہ ہے ان کی تربیت کا حصہ ہے جترہ بچے کے مزاج کے مطابق جو جائز مزاج ہے اس مرحلے پر اگر آپ اتر کر باپ ایک شفیق دوست بن کر اس کے ساتھ کھڑا ہوگا تو تب جا کر وہ اپنا مقام ان کے دل کے اندر پیدا کر سکے گا صرف محبت ہی نہیں ہے تھوڑی سی پنشمنٹ بھی ہے سزائیں بھی ہیں اور تھوڑی سی سختی بھی ہے جہاں سختی ہیں وہاں سختی ہیں اور جہاں نرمی ہیں وہاں نرمی ہیں ان کے کھانے پینے کے حوالے سے ان کے کھیل کے حوالے سے جو ان کے پڑائی کے حوالے علاوہ جو چیزیں ہیں اس حوالے سے تو تھوڑی گیدرنگ فرنکلی طور پر دینی کی بھی ضرورت ہے اور وہ میرے اور آپ کے لئے بھی ضروری ایک انسان ہے اور شریعت متحرہ نے آپ کی محبت پر آپ کے جذبات پر آپ کے ہسنے پر اور آپ کے جائز مذاہ پر کبھی پابندی نہیں لگائی ہے بلکہ حضور علیہ السلام کی صیرت مبارکہ اور صحبہ اکرام رضوان اللہ علیہ کے عملی زندگی موجود ہے ہم دو صحبہ ملتے ہیں صحبہ تفقی کے جو جائز طریقے ہیں اس کو بالکل بروے کار لاتے ہیں کتنے بچے ہیں آپ کے جی الحمدللہ میرے پانچ بچے ہیں تین بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں اور یہ دین مبین کی خدمات انشاءاللہ وہ بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی عالم دین آپ جیسے اور پھر اپنے دادا جیسے انشاءاللہ صرف ایک عالم اور علم رکھنے والا ہی نہیں بلکہ جب تک علم کو محبت کے ساتھ مکس نہ کیا جائے تصفوف کے ساتھ مکس نہ کیا جائے صوفیزم کے ساتھ مکس نہ کیا جائے پھر علم والے تو بہت زیادہ ہیں لیکن وہ میسیج جو ہے وہ کنوے نہیں ہو پاتا کیونکہ اس کے اندر وہ محبت نہیں ہے اور وہ محبت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ماشاءاللہ حضرت جیسے وہ پہلے ہی آپ نے سوال کا جواب دے دیا کہ آپ بہت زیادہ مصروف ہیں لیکن اس کے باوجود جب آپ واپس گھر جاتے ہیں تو ہماری بھابی اس کو بھی ٹائم بلکل دیتے ہیں آپ بلکل یہ تو زندگی کا حصہ شریح حق بھی ہے اور آپ کی زندگی کے اندر یہ داخل ہے اس سے راہ فرار اختیار کر کے آپ اپنی زندگی تباہ کریں گے ٹھیک ہے جو جائز مزہ ہے اور جو جائز تقاضی شریعت اس کی مکمل تکمیل ان کے لباس کے حوالے سے ان کے خوراق کے حوالے سے ان کی زیب و زینت کے حوالے سے ان کی جائز تفریق کے حوالے سے ٹھیک شریعت اور مطہرہ نے جو قیودات رکھی ہے وہ سراسہ ہماری بھلائی کے لیے مثال کے طور پر اگر پردے کی بات ہے یا شرم کی بات ہے تو وہ عورت کا خاص ایک زیور ہے وہ اس کے لئے باعث عزت اور کرامت ہے اور اس کے لئے عزمت ہے اور نمازوں کی پابندی یہاں ہیں وہ باعث سے ایک بندگی کا تقاضہ ہے اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں دوزارسی بات ہے اسی مزاق بھی ہوتا ہے ساتھ میں بیٹھ کبھی اکتاتی نہیں کہ بھئی آپ باہر رہتے ہو ہر وقت باہر رہتے ہو آپ بھارے پاس اتنا ٹائم آپ نہیں دیتے ایک عورت ذات ہے اس کے یعنی بہت زیادہ کیونکہ جب آپ باہر رہتے ہو بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں اور کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ بھئی آپ نے یہاں پر تو مجھے پتا ہے کہ بھائی جب صبح سے دیکھ شام تک اوور ٹائم لگا ہے تو گھر میں جو ہے وہ کہتی ہیں کہ بھئی آپ نہیں تنا لیکن کیونکہ آپ دین کا کام کرنے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ انگلیش میں وہ معاورہ ہے کہ behind every successful man there is a great woman تو اس لحاظ سے کیا میں سمجھتا ہوں کہ بابی ہماری جوا وہ بہت تعاون کرتی ہیں اس لحاظ سے دیکھیں کہ انسان ہونے کے حوالے سے یہ مرحلے تو ہرے کو پیش آتے ہیں ہمیں بھی پیش آتے ہیں یقیناً اس قسم کی باتیں ہوتی بھی ہیں لیکن آپ اس کو صحیح حقائق کو بیان کر کے جب آپ مخلص ہیں اور آپ جو دل میں ہیں وہ زبان پر ہیں جب آپ کی رفیق کے حیات آپ کو آپ پر اعتماد ہو جائے آپ اس سے جھوٹ نہ بولیں وہ آپ سے جھوٹ نہ بولیں جیسے آپ اندر سے ہیں ویسے آپ باہر سے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ شہزاب بھئی اعتماد کا رشتہ ہے ایک اعتماد کا رشتہ ہے اس میں آپ کو قسم کھانے کے ضرورت نہیں اللہ کی قسم میں یہاں جا رہا ہوں اللہ کی قسم ایسے نہیں آپ اپنے عمل سے کیونکہ زیارہ سے بات ہے کہ عورت مرد کے لیے ایک لباس ہے اور مرد عورت کے ایک لباس ہے یعنی کیا مطلب اس لباس سے مراد یہ ہے کہ آپ جس سے سب سے زیادہ قریب رہتے ہیں تو وہ آپ کے قریب آپ کی بیوی ہے عورت ہے اور میں ایک آخری بات ارز کروں کہ سعیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوے پر بے شمار دلائل ہیں لیکن سب سے بڑی دلیل میری ماں حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی ان کا ایمان لانا ہے اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی بیوی آپ پر ایمان لارہی ہیں اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ میرے آقا کی تنہائی کتنی پاکیزہ ہیں اور میرے آقا کتنے سچے ہیں جن کی بیوی ان کا ساتھ دے رہی ہے تو حضور کی صیرت اور میری ماں صیدہ خطیجہ کی صیرت میری بہنوں کے لیے اور حضور کی صیرت میرے لیے اس بات کا مکمل درست دیتی ہے کہ اپنے اندر کوئی کنفیوزن پیدا نہ کریں جھوٹ نہ بولیں فریب نہ کریں کھل کر اب دل کی جب رشتہ قائم ہو چکا ہے سب کچھ قائم ہو چکا ہے تو پھر جیسے اندر سے ایسے باہر رہیں اعتماد قائم کریں اور میں سمجھتا ہوں جیلی کانفیڈنس اور اعتماد قائم ہو جائے تو شیطان آپ کے اندر خلیشیں پیدا نہیں کر سکتا اور میں دعا کرتا ہوں اپنے بہنوں کے لئے اپنے بھائیوں کے لئے کہ اللہ ان کے مزاجوں میں اعتماد رکھے اس گھر میں اعتماد رکھیں اعتماد سب سے بڑی محبت ہے شاہ صاحب قبلہ بہت شکریہ آپ امہ چانل پر تشریف لائے اور انیونی ویڈ پروگرام کے اندر میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ خوبصیرت شاہ صاحب ہمارے خوبصیرت میری پہلی ملاقات ہے اور انہوں نے جو اپریسییشن مجھ سے زیادہ انہوں نے شوق کیے تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر تعدیر جو ہے وہ قائم و دائم فرمائے اور جو آپ اہل سنت والجماعت کے لئے جو کام کر رہے ہیں اور یہ دین المبین کی خدمت کر کے حتمات پیش کر کے الحمدللہ ہمارے دلوں کو منور کرتے ہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عام کرتے ہیں تو حضور اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جو ہے وہ جو زیادہ میں آپ کا بھی مشکور ہوں آپ کے ایک دفعہ پھر آپ کے چینل کا مشکور ہوں تمام ناظرین کا میں مشکور ہوں جنہوں نے اتنا وقت دیا میری بہن نے فون کیا بھائی نے فون کیا وہ بھی بہت ساری دعاوں کے کولز ہے نہیں میں نے کولز بڑا کر رہا اللہ تعالیٰ آپ تمام کو برکت اتا فرما جیسا حسن اذنہ آپ نے رکھا ہے میرے لئے اللہ ایسا بنائے اللہ میری خطاؤں کو بھی ماف کرے آپ کی خطاؤں کو بھی ماف کرے کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا مجھے بھی حق کی طرف مزید بڑھنا ہے اس پر استقامت کو تلاش کرنا ہے آپ کو بھی تلاش کرنا ہے اللہ میری بھی خطائیں ماف کرے اللہ آپ کی بھی خطائیں حضرت بہت شکریہ جزاک اللہ بڑی اسلام ناظرین محترم آج آپ نے پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب جو کراچی پاکستان سے تشریف لائے بہت ہی خوبصورت اور امدہ باتیں الحمدللہ پورے پروگرام میں تربیتی اور اصلاحی پروگرام آج ہوا ہے بہت کچھ سیکھا ہے اور یہی ہے کہ علماء کی صحبت میں جب کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو میں نے سنا ہے کہ ایک ہزار سال کی عبادت ایک طرف اور علماء کی چند ان کی صحبت میں بیٹھنا چند منٹ وہ ایک طرف ہے تو علماء کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے تو وہ بہت کچھ بندہ حاصل کرتا ہے اپنی دنیا اور آخرت کو سوارتا ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پروگرام دیکھا پسند کیا بہت شکریہ اور انشاءاللہ آئندہ پھر کسی پروگرام کے اندر اور آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ